موسیقی 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 کے بعد شروع کی گئی پوری مجرمانہ کاروائی کو کل ادم قرار دیا اور چیف جوڈیسیل میجسٹریٹ علیگر کے حکم کو بھی منصوب کر دیا راجدھانی دلی میں مرحلہ وار طریقے سے سکول کھولے جائیں گے فیصلہ ڈی ڈی ایم اے کی میٹنگ میں لیا گیا دلی میں سکول یکم ستمبر سے نوویں سے بارویں اور آٹھ ستمبر سے چھٹی سے آٹھویں تک کلاسز چلیں گی اس تعلق سے دلی ریزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کی میٹنگ بلائی گئی تھی اور مشاورت کے بعد دلی حکومت نے فیصلہ لیا ڈی ڈی ایم اے کی تشکیل کردہ کمیٹی نے سکول کھولنے کی سفارشات کی تھی والدین کی اجازت کے بعد ہی طلبہ جائیں گے سکول راجستان ریاست میں بھی نوویں سے بارویں جماعت تک شپ ٹو میں یکم ستمبر سے کلاسز ہوں گی شروع سابق وزر خارجہ یشونت سنہ کا بیان جمہو کشمیر اور ملک کے عوام کے ساتھ تعلق دفعہ تین سو ستر کی وجہ سے ہی ہے انہیں جمہو کشمیر میں حد بندی کو گیر ضروری عمل قرار دیتے ہوئے جلد ریاستی درجے کی باہلی اور انخبات کے بعد عوامی منتخبہ حکومت کی بھی وقالت کی سابق وزر خارجہ یشونت سنہ نے ان باتو کا اظہار گلستان نیوز کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں کیا یشونت سنہ کے مطابق پانچ اگز دوازار انیس کے فیصلے سے عوام جمہو کشمیر کے اندر تضبزب کا شکار ہے سنگر کے پائن شہر میں واقع تاریخی جامع مسجد اور دیگر مرکزی حیثیت کے مساجد اور خانقاہوں کے ممبر و محراب مسلسل تیسرے جمعہ بھی خاموش رہے درگاہ حضرت بل میں بھی کوویڈ کے پیشن اظر انتظامیہ نے اجتماعی نماز پر پابندی برقرار رکھی ہے حکام کے فیصلے پر لوگوں میں سخت ناراضگی ہے جمہو کشمیر میں عالمی وبا کوویڈ نائنٹین کے چوبیس گھنٹوں کے دوران نئے 166 مصبت کیسز کی تصدیق ہوئی ہے اسی عرصے کے دوران ایک مریض کی موت بھی ہوئی ہے ملک کے دیگر حصوں کے طرح کوویڈ مخالف ٹکاکاری کا عمل جمہو کشمیر میں جاری کوویڈ کے اضافے کے پیشن اظر جمہو کشمیر میں فی الحال تعلیمی ادارے اگلے احکامات تک بند ہیں جمہو کشمیر انتظامیہ کا ایک اور دعویٰ نل کے ذریعے پانی 100% سکولوں اور آنگنواری مراکز تک پہنچایا گیا انتظامی کے مطابق جل جیون مشن کے تحت تمام 22,422 سکولوں اور 23,926 آنگنواری مراکز کو وقت سے پہلے ہی نل کے ذریعے پانی پہنچا دیا گیا اور انتظامیہ اپنے اہداف میں کامیاب ہو گئی انجومان اور نکوبار جزیرے کے بعد جمہو کشمیر دوسرا مرکزی علاقہ بنا ہے جس نے اپنے 100% سکولوں اور آنگنواری مراکز میں نل کے ذریعے پانی فراہم کیا ہے حکومت کا دعویٰ جمہو کشمیر ایفنر گوون انتظامیہ نے نئی فلم پالیسی 2021 کے نفاظ کے لیے منظوری دے دی ہے حکومت کے منظوری کے بعد اس پالیسی کے تحت جمہو کشمیر فلم ڈولپمنٹ کاؤنسل جے کے ایف ڈی سی اور ایک فلم ڈویزن تشکیل دیا جائے گا پانچ اگست 2019 کو انتظامیہ نے فلم پالیسی کو سنگر میں لانچ کیا تھا مقامی فنکاروں نے کی مانگ تحریری مواد کو لے کر کیے گئے فیصلے پر انتظامیہ کرے نظر سانی کہا سکرپٹ انتظامیہ کو دکھانے سے انڈسٹری پر پڑھیں گے منفی اثرات مقامی انڈسٹری کو بہتر بنانے پر بھی دیا گیا زور روامہ کے 25 تاریخ کو جنوبی کشمیر کے شوپیاں زلے کی تحصیل دار کی جانب سے پی ڈی پی صدر محبوع مفتی کو بھیجی گئی وجہ بتاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے پی ڈی پی صدر محبوع مفتی نے کہا کہ ایک برس سے زائد عرصے تک گیر قانونی طور پر حیراست میں رکھنے کے بعد انہیں رہا کیا گیا جس کے بعد ان کے مطابق کئی مرتبہ اپنے پارٹی کارکنان اور لیڈران سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تاہم ہر بار انتظامیہ نے انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر روکا بطور پانچی صدر اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے انتظامیہ مجھے روک رہی ہے محبوع مفتی کا حکومت پر الزا جمہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد دفعہ تین ستر کا معاملہ عدالت کے سامنے ہیں تاہم پچھلے دو برسوں سے معاملے پر کوئی بھی سماعت نہیں ہوئی ہے مفاد عامہ میں دائر عرضی پر دو برسوں سے سماعت نہ ہونے پر سیاسی جماعتوں کے لیڈران میں سخت ناراضگی ہے ادھر سی پی آئیم لیڈر اور گپکار الائنس کے ترجمان محمد یوسف تاریگامی نے دوبارہ عدالت کے عظمہ میں درخواست دائر کی ہے یوسف تاریگامی نے کورٹ سے دفعہ تین ستر پر جلد سماعت کی اپیل کی چلے خبرنامہ ایکسپریس آپ نے دیکھا بڑھتے آگے بعد سب سے پہلے مرکز کے زیر انظام لڈاک کی جہاں پر اپیکس بوڈی مرکزی حکومت سے ناراض ہے وزارت داخلہ کی طرف سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور ہائی پاور کمیٹی کے ذمہ داری صرف یہ تھی کہ وہ لڈاک کے آگے کے معاملات دیکھیں گی اور لڈاک کے جو مقامی یا سیاسی لیڈران ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرے گی لیکن کرگل ڈیموکریٹک الائنس بھی اب ہمائیت میں آ گیا ہے اور اپیکس بوڈی کی کال پر کل پورے لڈاک کے اندر تمام تجارتی مراکز اور دیگر مراکز بند رکھ کر ہرتال کی کال دی گئی اور اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی جائے گی پریس کانفرنس کے ذریعے کی ڈی اے کے طرف سے آج لڈاک کے اندر اعلان کیا گیا مزید کیا کچھ کہا گیا پریس کانفرنس کا وہ اہم حصہ آپ تک پہنچاتے ہیں دو آگست کے بعد جب یہ جوائنٹ میٹنگ ہوئی اور جوائنٹ ایجنڈا ہم نے پیش کی تب سے لے کر آج تک ہم منسٹری کے طرف سے نہ اپیکس بوڈی لہ کو کوئی انویٹیشن آیا اور نہ ہی کرگل ڈیموکریٹک الائنس کو کوئی انویٹیشن نہیں آیا اور آل آف ایس سیڈن آپ سبوں نے سنا ہوگا کل جو جوائنٹ پرلیمنٹری کمیٹی آئی اسی کے ساتھ ساتھ ایمو ایس ہوم نتیانن راو جی بھی آئے اور انہوں نے کے ڈی اے اور اپیکس بوڈی کو بلانے کے بجائے کرگل اور لہ کے ریلیجس انیسٹیوشنز کو سٹوڈن آرگنائزیشنز کو پرومیننٹ لیڈرز کو پولٹیکل لیڈرز کو سوشل لیڈرز کو پنچائر کانسل الگ الگ کر کے بلا کے کل کے لیے ایک میٹنگ رکھی ہے جس سے یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا لڈاک کے ایشیوز کو لے کر کنسرن جو شو کر رہی ہے وہ سنسیر نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ آف انڈیا یونین ہوم منسٹری چاہتی ہے کہ لڈاک کے جتنے بھی ریلیجس پولٹیکل سوشل سٹوڈنس آرگنائزیشنز ہیں ان سب ان کو ایک دوسرے کے مقابل میں لاکھڑا کریں اور الگ الگ ویوز لے کر ان آرگنائزیشنز میں ان انسٹیوشنز میں پھوٹ ڈالے اور پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنا رہی ہے جس کی ہم بہت ہی سخت ریزیڈنس سٹفیکٹ ان دو ایشیوز کو بھی لے کر ہم جوائن پریس کانفرنس بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایجیٹیشنز بھی کریں گے پروٹیس بھی کریں گے اسی لئے یہ ساری ایشیوز آپ کے تک پہنچا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس ایشیوز کو سیریسلی لے کر پبلک تک پہنچائیں گے اور یونین ہوم منسٹری تک پہنچائیں گے تو یہ ہماری دو چیزیں ہیں ایک کل کی جو میٹنگ ہے اس کا پوری طریقے سے کرگل اور لہ کے ریپیزنٹیٹوز بائیکارٹ کر رہے ہیں اپنا ریزرمنٹ شو کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ لہ اپیکس باری نے جس طریقے سے لہ کے لے کال دی ہے ہر تال کی بند کی کال دی ہے کرگل ڈیموکریٹک ایلائنس بھی اس کے ساتھ ایک سہمتی دکھا کے ایک ساتھ اپنے آپ کو شو کر کے پوری لداخ کے کنسرن کو لے کر کرگل بند کے ساتھ ساتھ لداخ بند کے نام سے اس کو اب یہ صرف کرگل اور لہ نہیں رہے گی بلکہ یہ لداخ بند ہوگا اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے جتنے بھی سٹیک ہولڈر سے اس بند کو پوری طرح سے کامیاب کریں گے چلیے ایک طرف لے کے اندر جہاں پر پریس کانفرنس کر کے حکومت سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا تو کرگل کے اندر بھی دوبارہ کرگل ڈیموکریٹک ایلائنس سب سامنے آیا کل بند کی کال دی گئی ہے لداخ کے اندر بند رہے گا لیکن مرکز کے ذر انظام لداخ میں ہی تین روزہ کانکلیو جاری ہے نیو سٹارٹ اپ نیو گول کے نام سے جہاں پر جاری اس کانکلیو کے دوسرے دن لوگ سبہ کے سپیکر اوم برلا نے مہمان عزازی کے طور پر اس میں شرکت کی وہیں لداخ کے رکن پارلیمنٹ جمیانگ سیرنگ نمگیال کے علاوہ ال جی آر کے ماتھور اور وزر مملکت نتیان اندرائی نے بھی اس کانکلیو میں شرکت کی کانکلیو سے خداب کرتے ہوئے لوگ سبہ سپیکر اوم برلا نے لداخ کی خوبصورتی کی تعریف کی لداخ کی ثقافت کی انہیں تعریف کی اور مزید ترکیاتی کاموں کو زمین تک پہنچانے کے لئے کیا کچھ کہا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بھی قیمتی مشورہ آج انہیں دیا اور لداخ کے کچھ روایتی چیزوں کا بھی آج انہیں تجربہ کر آیا گیا انہیں پریس کانفرنس بھی کی اور مرکزی حکومت کے لداخ کو لے کر پولیسی پر بھی آج انہیں تفصیلی روشنی ڈالی لدھا کی دھرتی شانتی پیرے اور یہاں کی بھوگولی کی ستتی کے بعد بھی یہاں کی جنتہ جیونتہ کے ساتھ دیش اور راشتی کے نرمان میں لگی ہوئی ہے لدھاک اور کارگل کی اونچی پاڑیاں جس پر ہمارے سینک یہاں کی جنتہ دیش کی رکشہ کا سنکلپ کے ساتھ درگم علاقوں کے اندر جو رکشہ کا کام کر رہی ہے میں ان سینکوں اور پریانا کی جنتہ کو بھی شکہ ہونے دیتا ہوں دیش کے اندر لوگ سوا سوچ سوستہ ہے اس کی جمعیداری ہے چلی وقت چھوٹے سے بریک کا ہے پروگرم اب تک جاری ہے میں نے چھائے سی کہا